مسئلہ وحمن الرحیم کٹنی سٹون پین یعنی کہ گردے کا درد اس کے الگ الگ علامات ہوتی ہیں اور ان علامات کے مطابق اس ویڈیو میں آپ کو میں 3 بیسک ہومیوپیدک میڈیسن سجیس کروں گا یہ پارٹ 1 ہے اور پارٹ 2 میں بھی میڈیسن اور پارٹ 3 میں بھی میڈیسن اس ویڈیو کے بعد آپ وہ بھی دیکھئے گا تو کٹنی سٹون کے اندر جو سب سے پہلی میڈیسن ہے وہ ایکو نائٹ ہے ایکو نائٹ کی علامات بتا دیتا ہوں کون سے پیشن اس کو استعمال کرے گا یعنی کہ کٹنی سٹون کی شروعات ہوئی ہے ابھی وہ شروع ہوا ہے تو وہاں پر شروعاتی سٹیجز کے اندر ایکو نائٹ ایک بیس میڈیسن ہے یورین اسکینٹی یعنی کہ پشاپ بہت کم آتا ہے پشاپ کے مقدار کم ہو جاتی ہے اس صورتحال میں بھی اگر کٹنی سٹون ہے یعنی کہ گردے میں پتری ہے تو ہم اس کو استعمال کریں گے ایکو نائٹ کو پھر ہے ہوت ٹو فیل پشاپ کرتے ہوئے پشاپ گرم محسوس ہوتا ہو پشاپ کی نالی میں جلل سی محسوس ہوتی ہے گرمائش محسوس ہوتی ہے تو ایکو نائٹ اس کے لیے بہترین دوا ہوگی پھر اس کے ایک بڑی زبدست علامت ہے کہ اس کا پیشن کو پسینہ بہت آتا ہے اگر اندر ایکو نائٹ سٹون گردے کی پتری کے ساتھ یہ علامات ہے کہ پشاپ کام آتا ہے پشاپ کی نالی میں گرمائش محسوس ہوتی ہے اور پسینہ زیادہ آتا ہے تو ایکو نائٹ اس کے لیے بہترین ہوگی پھر ایک اور خاص سمٹم ہے کہ جس گردے میں پتری ہوتی ہے رائیڈ یا لیو اس گرمائش محسوس ہوتا ہے تو درد بڑھ جاتا ہے اگر سیدھے گردے میں پتری ہو اسی گرمائش محسوس ہوتا ہے مر کے سوئے گا تو درد بڑھ جاتا ہے تو یہ کچھ علامات ہیں جس میں ایکو نائٹ لینا ہے ایک بہترین میڈیسنیں ہمیں پیدے کی اب میڈیسن نمبر ٹو ہے جو آپ نے گردے کی پتری میں اگر یہ علامات ہے تو پھر آپ نے جو میڈیسن استعمال کرنی ہے وہ ہے آرمی کا اس کی سب سے بڑی علامت یہ بتا دوں گے پین فل یورینیشن یعنی کہ پشاپ کرتے ہوئے درد ہوتا ہے پشاپ کے نالی میں یا گردے میں اس پورے یعنی کیڈنی یوریٹر اور بلیڈر اس پورے حصے میں اگر کسی بھی جگہ پہ درد ہوتا ہے پشاپ کرتے ہوئے تو آرمی کا جو ہے وہ بہترین میڈیسن ہوگی اگر آپ کو گردے میں پتری ہے دوسرے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں گدلے رنگ کا پشاپ آنا شروع ہو جاتا ہے گدلہ رنگ سے کیا مراد ہے جیسے پانی گدلہ ہو جائے چائے کے رنگ یہاں ہو جائے صاف شفاف نہ دکھائی دے ایسے رنگ کا اگر پشاپ آئے اور اس کے اندر رید کے ذرات آتے محسوس ہو یعنی کہ پشاپ کی نالی میں باری باری کوئی چیز جاتی بھی محسوس ہو تو ایسی صورتحال میں ہم نے آرمی کا استعمال کر رہی ہیں یعنی کہ پشاپ کرتے ہوئے تکلیف ہونا گدلہ رنگ کا پشاپ آنا گردے میں پتری کی علامات کے ساتھ تو یہ آرمی کا استعمال ہوگی تیسری میڈیسن جو یہاں میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے بلاڈونا اگر گردے میں پتری ہے تو بلاڈونا کن مریضوں کے لیے دوا ہوگی ہے کن علامات کی ہوگی ہے اس میں سب سے پہلی چیز تو وہی ہے کہ پشاپ کا کام ہو جانا یعنی یورینیز سکینٹی پشاپ کی مقدار کام آتی ہے جب بھی جاتا ہے پشاپ بہت کام آتا ہے ڈارٹ اور کلاوڈی یعنی کہ ڈارٹ کا مطلب ہے گھاڑا مطلب بلکل پانی کی طرح نہیں ہوتا اس کے اندر گھاڑا پانا آجاتا ہے اور کلاوڈی وہ بادل کے رنگ جیسا ہو جاتا ہے یعنی کہ وائیٹنیس اس کے اندر سفیدی ختم ہو جاتی ہے دوسری ہے کہ مسانے کی جو جگہ ہے جسم کے اندر وہ سنسیٹیو حساس ہو جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں گھردہ میں پتری ہو پشاپ گدلہ آتا ہو گارہ آتا ہو اور مسانے کے حصے میں سنسیٹیویٹی حساسیت ہو ہلکہ لکہ درد ہوتا ہو در لگتا ہو اس جگہ کو دبانے سے تو بلڈ ہونا ایک بیس میڈیسن ہے اس کے ایک اور زبردست قسم کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ بلڈل یورین اگر آپ کے پشاپ میں یورین آتا ہے تو ایسی صورتحال میں بلڈ ہونا ایک بیس میڈیسن کے طور پر ہم استعمال کر سکتے ہیں اس چار پانچ علامات کے اندر ہم بلڈ ہونا استعمال کریں گے تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کٹنی سنینے گردے میں پتری ہو اور تین دوائیاں میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں اچھا ان میں اگر کسی مریض کو دو دوائیوں کے علامات ہیں تو وہ دونوں دوائیوں کو واڑی استعمال کر سکتے ہیں دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کو دس کترے ایک مڈ پانی کے اندر には اُبھلے وہی پانی کے اندر استعمال کرنے ہیں اگر آپ ایک دوائی استعمال کریں تو اس کو 200 200 کی طاقت میں آپ صبح دوپیر شام استعمال کرسکتے ہیں دس دن دن اور اگر دو دوائییں استعمال کرر SMS تو ایک کو بھی ہے ایمیل ایڈریس بھی ہے اور تمام تفصیلات حاصل کرنے کے لئے آپ مسترابطہ کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو بری مچ فور واشنگ ڈس ویڈیو